کشمیر سپرنگ سمر سیریز اور پائیں گے کچھ بہت ہی امپورٹنٹ انفرمیشن جس سے آپ کی گل مرک ٹریپ سکسسفل اور میموریبل بن سکے گی موسیقی گل مرک کا مطلب ہے میڈو آف فلارس یعنی پھولوں سے بھری چراغہ اپنے اس نام کو گل مرک کتنا جسٹیفائی کرتا ہے یہ آپ پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد خود ہی فیصلہ کریں موسیقی 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 گل مرک گھومنے کے لیے آپ میڈو کے کناروں پر بنی سرکلر روڈ لے سکتے ہیں موسیقی یہاں ڈرائیو کرنا بہت ہی خوبصورت ایکسپیرینس ہے گاڑی کے علاوہ آپ گھوڑوں پر بھی جا سکتے ہیں موسیقی گل مرک کا گولف کورس بھی بہت خوبصورت ہے یہ نائنٹین سنچری میں بٹش دور میں اسٹیبلش ہوا تھا موسیقی کپ شیپ میڈو گل مرک کے ایک ایج پر بنے ویو پوائنٹ سے آپ کشمیر ویلی کے بہت اچھے ویو دیکھ سکتے ہیں موسیقی موسیقی ذرا آگے چل کر آپ گل مرک کے کم کراؤٹڈ پارٹ سٹرابری ویلی بھی جا سکتے ہیں جو کہ ایک جیر اور دیودار کے گھنے جنگلوں سے گھیری خوبصورت چھوٹی سی وادی ہے موسیقی برف سے ڈھکی پیر بنجال رینج کی چھوٹیوں کا ویو یہاں سے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے یہاں تک آپ پونی رائیڈ یا ان مضبوط چھوٹی آل ٹرین ویہیکل سے بھی آ سکتے ہیں ہرے میڈوز کے بیچ ان ایٹی ویز پر سواری کرنا اپنے آپ میں ایک بہت ہی دلکش ایکسپیرینس ہے اس چھوٹی سٹریم کے کنارے آپ کیمپنگ بھی کر سکتے ہیں یہ کیمپنگ کے لیے ایک پرفیکٹ سائٹ ہے گلمر میں انڈین انسٹیوٹ آف سکینگ اینڈ مانٹینیرنگ کے علاوہ ہائی آلٹیٹوٹ وارفر سکول دو امپورٹنٹ لینڈ مارکس ہیں اس کے علاوہ کشمیر کے لاسٹ ڈوگرہ رولر راجہ حری سنگھ کی رانی کا بنایا ہوا سو سان سے بھی زیادہ پھرانا شیو مندر یا مہرانی مندر بھی ایک امپورٹنٹ لینڈ مارک ہے گلمر ایک ورلڈ فیمس ٹورسٹ ڈسٹینیشن ہے اور سمر سیزن میں ٹورسٹ بہت بڑی تعداد میں یہاں آتے ہیں آج کل گلمر کی سب سے بڑی اٹریکشن ہے گلمر گونڈولا تقریباً چودہ ہزار فیٹ تک جانے والا گلمر گونڈولا دنیا کے سب سے اونچے روپ فیز میں سے ایک ہے گونڈولا کے دو سٹیجز ہیں پہلا سٹیج کانگڈوری تک جاتا ہے جس کی ہائٹ تقریباً دس ہزار فیٹ ہے دوسرا سٹیج چودہ ہزار فیٹ پر افرورٹ ٹاپ تک جاتا ہے ٹورسٹ رش کو دیکھتے ہوئے گونڈولا کے لیے آپ اگر ٹکٹ پہلے سے ہی بک کرا لیں تو بہتر ہے گونڈولا ٹاپ سٹیجن افرورٹ سے نظارہ سچ میں امیزنگ ہے گلمر گ سے آپ بوٹ پتری بھی جا سکتے ہیں جو زیادہ دور نہیں ہے لیکن یہاں جانے کے لیے آپ کو پولس پرمیشن لینی ہوگی جو آسانی سے گلمر گ سے ہی مل جاتی ہے گلمر گ سرینگر سے ڈے ٹرپ ہے آپ صبح جلدی نکل کر ٹیکسی یا اپنی گاڑی سے گلمر گھو کر واپس آ سکتے ہیں لیکن اگر رات کو رکنا چاہیں تو گلمر گ میں نائٹ سٹیج کے لیے بہت سے اپشنز موجود ہیں لیکن بیٹر ہے کہ آپ اپنا سٹیج پہلے سے ہی بک کرا لیں گلمر گ کو آپ بہت سارے نیچرل پھولوں سے بھرا پائیں گے چھوٹے بڑے ہر قسم کے پھولوں کی وجہ سے اس کا نام گلمر گ پڑا گلمر گ پیر پنجال رینج میں سی لیول سے 8700 فیل اونچا ایک خوبصورت میڈو ہے جسے کشمیر کی چک ڈائنسٹی کے آخری رولر یوسف شاہ چک نے ٹکسٹین سنچری میں ڈسکور کیا تھا مغلوں نے بھی اسے بہت پسند کیا ویسے تو گلمر گ سمرز میں بہت خوبصورت لگتا ہے لیکن اسے ونٹر ونڈر لینڈ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سکینگ اور دوسرے ونٹر سپورٹس کا سب سے امپورٹنٹ سنٹر ہے یہی گلمر گ ونٹر میں کتنا ڈیفرنٹ لگتا ہے جاننے کے لئے ہماری ونٹر سیریز کی گلمر گ والی ویڈیو ضرور دیکھیں گلمر گ سرینگر سے تقریباً پچاس کلومیٹر کے ڈسٹنس پر بارو ملہ ڈسٹک میں ہے سرینگر سے ٹنگ مرک تک کی روڈ ہلکی اور گریجول چڑھائی والی ہے لیکن ٹنگ مرک سے گلمر کی روڈ ٹپیکل ہل روڈ ہے ٹنگ مرک خود ایک خوبصورت لوکیشن ہے پیر بنچال کے نیچے گھنے جنگلے سے بھرے پہاڑ اور بیچ سے بہتا فیروزبور نالا جون کی شروعات میں آپ کو اس روڈ پر بہت سے چری بیچنے والے مل جائیں گے کشمیر کی چیریز مشہور ہیں ضرور ٹرائے کریں ٹنگ مرک سے ہی عبدرنگ بھی جا سکتے ہیں تیز بہتا نالا اس کی سب سے بڑی اٹریکشن ہے گلمرک سے بارہ کلومیٹر پہلے آنے والے ٹنگ مرک کو گلمرک کا بیس گیم بھی کہا جا سکتا ہے ٹنگ مرک سے گلمرک کی روڈ گھنے جنگلوں سے گزرتی ہوئی اوپر کی طرف چلی جاتی ہے روڈ بہت خوبصورت ہے اسی راستے میں آپ فیمس صوفی شرائن بابا رشی بھی ہو کر آ سکتے ہیں گلمرک سے کچھ پہلے آنے والا یہ مشہور ویو پوائنٹ ہے یہاں ضرور رکھیں یہاں سے آپ برف سے رکھی چھوٹیاں گھنے جنگل چھوٹے چھوٹے میڈوز اور پانی کی سٹریم کا ویو دیکھ سکتے ہیں جو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اپنی گلمرک ٹرپ میں ایک بات کا ضرور خیال رکھیں گونڈولا رائیڈ بے شک بہت اٹریکٹیو ہے لیکن اگر ٹورسٹ رش کی بجائے سے آپ سے گونڈولا مس ہو جائے یا آپ گھنٹوں ٹکٹ کی یا گونڈولا رائیڈ کی لائن میں لگ کر اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیں تو تسلی رکھیں گونڈولا فسٹ فیز 1998 میں اور سیکنڈ فیز 2005 میں شروع ہوا تھا لیکن گلمرک صدیوں سے دنیا بھر میں مشہور ہے گونڈولا اس کی اٹریکشن کا صرف ایک حصہ ہے امید ہے آپ کو میڈو آف لارس گلمرک کا یہ خوبصورت سفر پسند آیا ہوگا کمنٹ کر کر ضرور بتائیں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ آنے والی ویڈیوز ٹائم لی دیکھ سکیں